بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی خوش نصیب فوت ہو گئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رات و رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت عام سی عورت صفائی کرنے والی حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تین چار دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کے ارام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو رات و رات دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کے اس کا جنازہ پڑھا اللہ اکبر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں نور یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا تو وہ کون سی قبریں تھیں لیین اور سجین کی یہی والی قبریں اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا